تمشکار دوستو اور نولز میکس میں آپ کا سفاغت ہے اور نولز میکس اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے پہلے آگے بٹنس پہلے دوستو آج کا ٹوپک ہے ریٹائر رچ آفٹر ففٹین ایئر پندرہ سال صرف نوکری کر کے آپ کیسے ریٹائر رچ ہو سکتے ہیں اگر آپ کی عمر تیس سال ہے تو آپ پنتالیس میں ریٹائر ہو سکتے ہیں پیتیس سال ہے پچاس میں ریٹائر ہو سکتے ہیں اور اگر یہی پندرہ سال کی بجائے آپ نے بیس سال کر دیا اپنے ورکنگ آر ٹائم تو کتنا فرق پڑتا ہے اب سوچئے اگر کسی کے عمر پچیس سال ہے اس نے جوائن کیا ہے کوئی کمپنی اور اچھی خاصی اس کو سیلری مل رہی ہے تو وہ صرف چالیس سال کے عمر میں ریٹائر ہو سکتا ہے اس کے بعد اپنا کام کر سکتا ہے اور اس کو اچھی خاصی سیلری ایک طریقے سے منتلی آتی رہے گی یہ سب کام ہے اس کو کیسے کر سکتے ہیں کیسے اس کو اچھی کر سکتے ہیں اسی کے اوپر آج کا ویڈیو ہے ڈیٹیلڈ ویڈیو ہوگا تھوڑا سا بڑا ہوگا لیکن مجھے پورا وشواس ہے کہ کونسیپٹ ایک دم بڑیہ سے آپ کو سمجھ میں آئے گا اور اچھی ویبل ہے دوستو بہت اچھے سے اچھی ویبل ہے بہت بڑا کام نہیں ہے صرف پرسنل فائننس کی پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے اور اسی کے لیے میں یہاں پر آپ کے لیے ویڈیو منا رہا ہوں اور اپنے ایکسپینس شیئر کر رہا ہوں سب سے پہلے لیگل ڈسکلیمر ہے دوستو ایم نوٹ اینی سرٹیفائیڈ فائننس کنسلٹنٹ لیکن جو میرا ایکسپینس ہے اس ایکسپینس کے بیس پہ میں آپ کے ساتھ گفت گو کرتا ہوں باتیں کرتا ہوں اوکی تو دوستو چلتے ہیں اپنے اس راستے پہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ پندرہ سال میں آدمی پندرہ سال کام کر کے ریٹیئر ہو سکتا ہے کیسے پوری پلاننگ میں آپ کو بتا رہا ہوں ڈیٹیل میں پلاننگ آپ کو بتا رہا ہوں جس ایک بات سمجھنے کوشش کیجئے دوستو مان لو ابھی ہمارا جو انفلیشن ریٹ ہے وہ چار پرشنٹ چل رہا ہے اور لگ لگ بگی سی رینج میں انفلیشن چلتا ہے پچھلے قریب دس پندرہ سال کا اگر آپ دس سال کا ڈیٹر دیکھیں تو چار سے چھے کے بیچ میں ساڑھے تین سے چھے کے بیچ میں سلتا رہا ہے انفلیشن اور انویسٹمنٹ ٹائم کی ہم بات کر رہے ہیں پندرہ سال اگر آپ نے اس کو بیس سال کر دیا تو مان کے چلیے کہ سونے پر سواگ آگا ہوں گا میں آپ کو دکھاؤں گا کیسے اگر آپ نے پچیس سال کی عمر میں نو پھر جوائن کی آپ بیس سال لگا لیجئے تو پنتالیس سال ہو گئے تیس کی عمر میں اگر آپ اس لائق بنے کی آپ ایک اچھا کھاسا اماؤنٹ انویسٹ کر سکتے ہیں تو پچاس سال لگا لیجئے اگر پچاس سال کی عمر میں بھی کوئی ریٹائر ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کو ہر مہینے ایک بہت اچھا اماؤنٹ آتا رہتا ہے سیلری کی طرح ہے تو اس سے اچھے اور کیا بات ہوگی جس میں آپ اپنا ایڈیشنل کام کر سکیں دوستو کام کبھی نہ چھوڑنا جب تک ہاتھ پہ چل رہے ہیں کام کرتے رہیے کام کرنا ہی مطلب ایک طریقے سے پوجا ہے اس کو یہ ایسا نہیں کیا آج ہمارے پاس پیسے آ رہے تو اس کو چھوڑ دیں گے چلو زیادہ تھیسیز ہوگی اب ایک ایک ایکزمپل کیلئے میں آپ کو لیتا ہوں مان لیجئے آپ کا ابھی کرنٹ انویل ایکسپینس چھے لاکھ روپے یعنی پچاس ہزار روپے مہینہ آپ خرچ کرتے ہیں ابھی کی سیچویشن میں اور آپ ریٹائر ہونے کی بات سوچ رہے ہیں پندرہ سال بعد تو آپ کو پچیس ٹائم جو ابھی کا آپ کا ایکسپینس اس کا پچیس کچھ سے ملٹیپلائے کر دیجئے یعنی قریب ڈیڈ کروڑ روپے آپ کا اس طریقے سے آپ کو ڈیڈ کروڑ روپے کا ایک کورپس بنا کے چلنا پڑے گا ٹھیک ہے اس کو کیسے بنا سکتے آپ کورپس کو اس اماؤنٹ کو کیسے بنا سکتے ہو SIP ایکوٹی فنڈ میں اوپشن میں ڈال کے آپ بہت اچھا ریٹن کما سکتے ہیں فلیکس سے SIP کریں گے تو اور بھی اچھی بات ہے ہائی ریٹن والی میں جو ایکوٹی فنڈ کے ساتھ اوپشن کے ساتھ آتی ہے اور یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ جب آپ ریٹائر ہو جائیں اور کوئی اور کام کرنے لگ جائیں تب اپنا سارا پیسہ شفٹ کر دیجئے سارا نہیں لیکن ایک لیسٹ بیرنس فنڈ آپ لے سکتے ہیں 50% ایکوٹی کے میچر فنڈوں میں چھوڑ دیجئے اور 50% آپ افٹی میں بانڈ میں یا جو سیف چیزیں ہیں وہاں پر آپ ڈال سکتے ہو یہ ہے ٹوٹل آپ کا ایک طریقے سے کھا چا لیکن یہ ہوتا کیسے ہے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں دوستو مان لیجئے یہ میں نے یہاں پہ کھولا ہوا ہے آپ کے لیے اس کو میں بند کر دیتا ہوں اوکے دوستو مان لیجئے ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ مجھے کمانے ہیں ڈیڑھ کروڑ روپے ابھی ہم نے کلکولیٹ کیا کہ جب میں ریٹائر ہوں میرے پاس ڈیڑھ کروڑ روپے ہونا چاہیے ہیں ساری یہ ہوگا ڈیڑھ کروڑ روپے ٹھیک ہے اور میرے پاس سمیہ ہے پندرہ سال کا اور مجھے ایکسپیکٹی ڈیٹن چیئے پندرہ پرسنٹ جو آج کی ڈیٹ میں میچوال فنڈ میں آ رہا ہے پندرہ پرسنٹ اس کو میں پوزیٹیو سائٹ میں لے کے سلتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کو پندرہ پرسنٹ کر دیتا ہوں یہ جیدہ میں کروڑ رہا ہے پندرہ پرسنٹ ٹھیک ہے بارہ پرسنٹ بھی کر کے دکھاؤں گا تو دوستو پندرہ پرسنٹ ابھی تک کی جو بات ہے پندرہ پرسنٹ لینے والے جو لوگ ہیں وہ صرف 10% ٹوپ انویسٹر پندرہ پرسنٹ لیتے ہیں کیونکہ پرانے ٹائم میں ہمارے پاس ٹھولز نہیں ہوتے تھے جس کی سائتہ سے لوگ اپنا پلان کرسکیں پرسنل فائننس کو پلان کرسکیں ابھی بہت سارے ٹھولز آویلیبل ہیں تو پندرہ پرسنٹ نکالنا بہت بڑی بات نہیں ہے آپ کو 22,161 روپے کی منتھلی SIP کرنی پڑے گی کسی ایکوٹی لنکڈ فنڈ میں جو آپ کو لگ بھگ ایک کروڑ دس ہزار روپے کا انٹرس دے گی اور آپ کا корпus ہو جائے گا ایک کروڑ پچاس لاکھ روپے اور اس کی اگر آپ ایس ڈیو پی کرتے ہیں سسٹیمیٹک ویڈرول پلان آپ اس کا کرتے ہیں تو وہ بھی آپ دکھاؤں گا اگلے کسی ویڈیو میں کیونکہ ابھی ویڈیو بہت لمبا ہو جائے اور اگر سمیہ رہا ہے تو میں پکا دکھاؤں گا تو دوستو ہر مہینے ایک پیسے کھانے کے پاس پیسے لینے کے بعد بھی آپ کے پاس ایک اچھا خاص آمور بچ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو کلکولیشن میں نے آپ بتائی ڈیڈ کروڑ روپے اگر آپ کرتے ہیں پندرہ سال کے لیے تو آپ کو صرف 22,111 روپے کی انویس کرنی پڑے گی اب آپ کے دماغ میں آ کہ نہیں میں پندرہ آنی میں 20 سال کرتا ہوں اور اس اماؤنٹ کو بھی دو کروڑ کر دیتا ہوں سوری دو کروڑ کر دیتا ہوں اب دیکھ اگر میں 20 سال کرتا ہوں دو کروڑ روپے کے لیے تو صرف 13,193 روپے کے مجھے سائی پی کرنی ہے 20 سال کے لیے کسی ایکوٹی والے فنڈ میں یا ہائی بریڈ فنڈ میں آپ کو 68 lakh روپے interest ملے گا اور 2 کروڑ آپ کر روپے کرتے ہیں اب ہم آپ دکھاتا ہوں آپ حیران ہو جائیں گے گروہ دیکھ لیتے ہیں تو total investment آپ کر رہے 2 کروڑ روپے اور 50 لا مان کے چلتے ہیں 2 کروڑ تو 50 لا پورا ہو گئے ٹھیک ہے اور منتلی آپ ویڈرو کر لیتے ہیں 50 thousand روپیز اس کو بھی ہم یہ بڑھا دیتے ہیں 50 000 پہ منتلی ویڈرو کرتے ہیں اب جو آپ نے وائی investment کیا ہے اس پہ rate مان تے ہیں 10 پرشنٹ ویسے 12 پرشنٹ کا مان کے زیادے لیکن 10 پرشنٹ مان رہے ہیں اور پیریٹ آپ لیتے ہیں قریب 15 سال کیونکہ اگر آپ 50 سال میں retire ہوں گے تو 20 سال اور آپ کے پاس رہے گا وہ amount ٹھیک ہے تو دوستو آپ کو ملتا ہے ہر مہینے 50 ہزار نکالنے کے بعد 50 لاک صرف جمع کرنے سے آپ روپے آپ کے پاس بچیں گے اس کا مطلب یہ پر آپ کو value بڑھانی ہے ٹھیک ہے تو یہ گروہ کا اپلیکیشن ہے 50 لاک سے اپریان لیتی نہیں ہے تو اس کو اور application دیکھ 10% کر دیتے ہے کیونکہ اس time تھوڑا fund آپ 50% ڈیویٹری میں رہے گا اور 10 سال کم سے کم دیکھو آپ دیکھو آپ یہ میں آپ کو دکھانے والا تھا final value بن گی 3 کروڑ 13 لاک 62 اتنے پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں اور رہیں گے 50 ڈیویٹ نکالنے بتانا چاہ رہا تھا اور اس کے بارے میں ڈیٹیل ویڈیو بناؤں گا دوستوں میں اب آپ نے 50 کے جگہ مان لیجیے 70 نکالنا شروع کر دیا اس کے بعد بھی آپ کے پاس ایک کروڑ 99 36 روپے بچیں گے کب جب آپ 70 سال کے ہو جاؤ گے اور اگر آپ اس کو بڑھا کے 80 سال تک لے جاتے ہو تو پھر تو بات ہی کیا ہے اور آپ ایک لاکھ روپے مینہ نکال لیجیے تب آپ کو یہ بڑھانا پڑے گا دیکھیں دوستو یہ سب کلکولیشن سا ہی آپ کو بعد میں بتاؤ ہوا لیکن جو میں کہنا چاہ رہا تھا آپ ریٹائر ہو سکتے ہیں ریچ ریٹائر ہو سکتے ہیں اگر آپ اس طریقے سے اپنی پرسنل فائننس پلاننگ کرتے ہیں اور اس کے لیے میں نے آپ بتایا تھا کہ پرانی میرا پرانی ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اتنی جگہ سے آپ جا کے انویسٹ کر سکتے ہیں میوچیل فنڈ میں میوچیل فنڈ کمپنی میں جا سکتے ہیں بروکر کے پاس سکتے دیمیٹ اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں بینک میں جا سکتے دیریکٹ یا کمیشن کرتا ہے اور آن لائن پورٹل بہت ساری ہیں ڈسکاؤنٹ بروکر بھی ہیں جیسے جیرودہ ہے اینجل ہے اپ سٹوک ہے میں نے بھی آپ کے سامنے کھولا اگر آپ ڈیمیٹ اکاؤنٹ کھلوانا چاہتے ہیں یا کسی ڈسکاؤنٹ بروکر کے ساتھ آپ ڈیمیٹ کھلوانا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن بوکس میں میں نے لنک دیا ہوا ہے وہاں سے جا کے آپ کھلوانا سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی ایک اوورال سٹیٹیجی کی کس طریقے سے آپ پندرہ سال کام کر کے یا بیس سال کام کر کے ریٹائر رچ ہو سکتے ہیں صرف یہ کیلکولیشن آپ کرنی ہے فائنینشل آپ کو اپنا ڈالنا ہے اور یہ کرنے کے بعد آپ کو ایک سٹینڈڈ سائی پی کرنی ہے سائی پی کرنے کے بعد ایکوٹی فنڈ میں سائی پی کرنے کے بعد آپ کا کام ہو جائے گا سبسکرائب کر لیجیے ایسے ہی ویڈیو میں آپ کے لے کے آتا رہن